مچھلی زبا نہیں کی جاتی ہے پھر یہ حلال کیسے ہوئی سائنس نے غیر مسلموں کے سب سے بڑے سوال کا جواب دیا ہے اور ایسی حقیقت کو جان کر آپ بھی بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھیں گے اسلام نے حلال کھانے کے حکم دیتے ہوئے حرام کھانے سے منع کیا ہے اور ایسے جانوروں کا گوشت استعمال کرنے کا حکم دیا ہے جسے اسلامی طریقے سے زبا کیا گیا ہو غیر مسلم نہ صرف حرام گوشت استعمال کرتے ہیں بلکہ اسلام کے اس حکم سے متعلق مچھلی کی مثال پیش کرتے ہیں اور یہ سوال بھی اٹھاتے ہیں کہ اسے زبا نہیں کیا جاتا تو پھر یہ کیسے حلال ہو گئے تاہم اب سائنس نے اس سوال کا جواب دیا ہے اور ایسا حرام کھن انکشاف کیا ہے کہ آپ بھی حرام ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود ہر چیز بہترین انداز میں بنائی ہے اور ایسا ہی معاملہ کچھ مچھلی کے ساتھ بھی ہے ناظرین مچھلی جیسے ہی پانی سے باہر آتی ہے تو اس کے جسم میں موجود تمام خون فوراً اپنا راستہ بدل لیتا ہے اور مچھلی کے موں میں واقع اپی گلوٹس میں جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے مچھلی کے پانی سے نکلنے کے کچھ ہی دیر بعد اس کے جسم میں موجود خون کا ایک ایک کترہ اپی گلوٹس میں جمع ہو کر باقی گوشت کو خون سے پاک کر کے اس کا گوشت خالص اور حلال کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ مچھلی کو زیبا کرنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی اور جس دوران مچھلی کا گوشت بنایا جاتا ہے تو اپی گلوٹس کو بھی گوشت سے نکال دیا جاتا ہے اسلام میں حلال کرنے کا مقصد جانور کے جسم سے خون کا مکمل اخراج اور گوشت کو خون سے پاک کرنا ہے یہی نہیں سائنس نے اسلام کے حلال کھانے کے حکم کے پیچھے چھپی حقیقت بھی آشکار کی ہے جس کے باعث غیر مسلم بھی حقہ بقہ رہ گئے کیونکہ جب کسی جانور کو زیبا کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ کا رابطہ ختم نہیں ہوتا اور دل جانور کی وریدوں اور شریانوں میں موجود تمام خون کے باہر نکلنے تک خون کو پمپ کرتا رہتا ہے اور اس طرح اس کا گوشت خون سے پاک اور حلال ہو جاتا ہے دوسری جانب جب کسی جانور کو غیر اسلامی طریقے سے یعنی جھٹکک وغیرہ کے ساتھ حلاق کیا جاتا ہے تو اس کا دل فوراں دھڑکنا بند ہو جاتا ہے اور یوں جسم میں خون کا اخراج صحیح طریقے سے نہیں ہو پتا سانجدالوں کا مانا ہے کہ مختلف قسم کی سنگین بیماریاں پیدا کرنے والے جراسینوں اور بکٹیریاز کی افضائش کے لیے خون بہترین چیز ہیں اور جب جانوروں کے جسم سے خون کا اخراج نہیں ہو پاتا تو یہ گوشت کو ہی خراب کر دیتا ہے اور جب انسان اسے کھاتے ہیں تو بہت سی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ معلومات والی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ